ڈبا ہے یہ ناؤن ہے اور جو ورڈ ٹیبل ہے یہ بھی ناؤن ہے تو اس کے درمیان ورڈ یوز ہوا ہے آن یا ہمیں پوزیشن ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جو باکس ہے وہ ٹیبل کی اوپر پڑا ہے تو یہ ورڈ کیا ہے پریپوزیشن ہے اس طرح سے اگلا سنٹنس ہے جو لڈکا ہے یا آدمی ہے وہ کیا ہے کہ بریج کے نیچے سے چل رہا ہے تو بریج کیا پل ہوئی اور مین یہ بھی ناؤن ہے بریج بھی ناؤن ہے تو اس کے لئے ورڈ انڈر یوز کیا گیا تو یہ بھی پوزیشن ڈسکرائب کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے پریپوزیشن ہے اس طرح سے ہم ایکٹیویٹی پہ آتے ہیں put suitable preposition in the following sentences ہم نے اس ایکٹیویٹی کے نظر کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس باکس کے منہ ہم نے اس باکس میں سے پریپوزیشن اٹھانے اور کس کے اندر لگانے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر پہلا ہمارے پاس sentence ہے رحمان is coming home رحمان گھر آ رہا ہے کہاں سے مارکیٹ سے یہاں پر ورڈ پریپوزیشن کیا یوز ہوگا اس سے اگلی لائن ہے کہ تیچر نے کہاں پر لکھا بلیک بورڈ کی اوپر لکھا تو ورڈ کیا یوز ہوگا اگلا ہے آئیشہ رین کوکلی ڈیش دہ ہل تو آئیشہ بھا کر چڑی کی اس کے اوپر ہل کی اوپر اب تہ ہل اوپر کی طرف چڑی اگلا ہے ٹونی ٹریپ ٹینڈ رول ڈیش دہ ہل جب رول ہوا ہے تو وہ رول ہو کے نیچے گرے گا ڈاؤن دہ ہل آ جائے گا پھر اگلا ہے دیر ایس ای ماؤس ڈیش مائی کچن کہ میرے کچن کے اندر ماؤس ہے چوہ ہے تو اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا ان ورڈ یوز ہوگا نیکس آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے کہ اس ایکٹیویٹ کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریپوزیشنز کو انڈر لائن کرنا ہے تو ایک دو لائنز میں کر کے بتا دیتی ہوں کہ ماریا لفٹ نیر آ ریور تو یہاں پر آپ ماریا ہے اور ریور ہے ناؤن ہے تو ان کے درمیان جو پوزیشن ڈسکرائب کیا کر رہا ہے وہ نیر ہے اس طرح سے آگے ورڈ ان ہے اور اس کے اندر جو ورڈ ہے وہ آؤٹ ہے اس کے بعد along ہے off ہے into ہے یہ سارے کیا ورڈز ہیں یہاں پر چپٹر انڈ ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی چپٹر کے اندر کنفیوزن ہے تو آپ کوئشن کر سکتے ہیں Thank you